کہ پی ٹی آئی رہنما ہمائی اختر خان استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر خان ترین نے پارٹی مفلر پہنا کر ان کی شمولیت کا خیر مقدم کیا اور انہیں پارٹی میں سینئر نائب صادر کا عدد دینے کا اعلان کیا لہور سے احمد فراس کی ریپورٹ دیکھئے استحقام پاکستان پارٹی کے دفتر میں جہانگیر خان ترین، عبدالعلیم خان، ڈاکٹر فردوس آسی کیوان اور دیگر رہنماوں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ہمائی اختر خان کا کہنا تھا کہ نو مہی کے واقعات کے بعد پی ٹی ایسی الیت کی اختیار کر لی تھی میرے لئے شہدہ کی بے رومتی کرنے والوں کے ساتھ چلنا ممکن نہیں تھا نو مہی کے واقعات کے فوراں بعد میں نے الیت کی اختیار کر لی تھی میں ایک شہید جرنیل کا بیٹا ہوں میرے لئے ممکن نہیں تھا اور یہ جو آئی پی پی کی قیادت ہے مجھے اس پر پورا اتمنان ہے اور پورا کانفیڈنس ہے کہ یہ جو قیادت ہے یہ اپنا اچھا ایک مصبت کردار ادا کرے گی سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین نے ہمائی اختر خان کی پارٹی میں شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہو کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو دبایا نہیں جا رہا اوپن محول ہے کھل کر الیکشن ہوگا لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ ہم اس وقت قربانی دینے کے موڈ میں نہیں ہیں مجھے نظر نہیں آرہا کہ کسی پارٹی کو آگئے یا پیشے اس رکھیا جا رہے ہیں اوپن محول ہے کھل کے الیکشن ہوگی اس میں عوام کا جو ووٹ ہوگا عوام کی جو رائے ہوگی وہ سب کے سامنے آجئے الیکشن لڑیں گے الیکشن میں اگر تیجر جرسپنڈ ہو جائے تو اچھی بات ہے ہم قربانی دینے کے موڈ میں اس وقت نہیں ہے آئی پی پی کے صدر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ ہمانی اختر خان قلیدی کردار ادا کرتے ہوئے آئی پی پی کو مزید مضبوط کریں گے انہوں نے کہا نون لیک کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں ابھی اتحاد نہیں ہوا ہم کسی کی قربانیاں دے کے اپنی سیٹیں بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم جیچ جائیں اور باقیوں کو قربان کر دیں ایسی سیاست ہم نہیں کرتے نہ ہم کریں گے تو اس لیے مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور جیسے ہی اس کا نتیجہ نکلے گا اب تمام دوستوں کے سامنے پوری قوم کے سامنے آ جائے گا آئی پی پی رنموں کی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران سانحہ اے پی ایس کی شہدہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی کیمرمن خالد خان کے ساتھ احمد فراز ڈیو نیوز لاہور